پھر فرمایا اب انہو اور بے شک وہی ہے احلقہ جس نے ہلاک کیا عائدن الاولا عائد اولا کو عائد کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس حود علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کو سمود کے مقابلے میں عائد اولا کہا جا رہا ہے کیونکہ عائد سانیہ جو ہیں وہ سمود کہلائے جن کا ذکر آگے آرہا ہے وہ سمود اور سمود کو فما ابقا پس نہ کچھ باقی چھوڑا یہ قوم سمود جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبوس کیے گئے تھے یہ عائد سانیہ کہلائے دوسرے آد وقوم نوح اور قوم نوح کو من قبل اس سے قبل مختلف قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جو انتہا درجے کی سرکش تھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانو بے شک وہ تھے وہ ہم اذلم وزادہ ظالم وعتغا اور زادہ سرکش وَالْبُؤْتَفِقَتَا اور اوندھی گرنے والی بستیاں مُرَاق قومِ لُوتھیں اَحْوَا اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا فَغَشَّاہَ تو ڈھانکا اس کو مَا غَشَّا جس چیز نے ڈھانکا آپ سب جانتے ہیں کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کے اس خطہ اردھ کو فرشتے نے اپنے پر پر اٹھا کے الٹا پٹخ دیا جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر دھنس گئے سطح سمندر سے بہت نیچے چلے گئے اور پھر ان کے اوپر پانی آگیا اور آج وہاں بہرے میت ہے فَغَشَّاہَ مَا غَشَّا تو ڈھانکا اس کو جس چیز نے ڈھانکا فَبِعَئِ پس کونسی آلائی نعمتوں کے ساتھ ربی کا اپنے رب کی تَتَمَارَا تم جھگڑتے ہو پس کونسی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ تم جھگڑتے ہو تم شک میں پڑتے ہو تَتَمَارَا کا جلوز ہے بمانہ جھگڑنا بھی ہے اور شک کرنا بھی ہے آلائی کا جلوز ہے اس کا مانا نعمتیں اور احسانات اور ربی کا کی جو ضمیر اس میں استعمال ہوئی ہے اس سے مراد انسان ہے پس کونسی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ تم انسان تَتَمَارَا تم جھگڑتے ہو یا تم شک کرتے ہو تَتَمَارَا کا لفظ دو مانا رکھتا ہے اس میں جھگڑنے کا مانا بھی ہے اور شک کرنے کا مانا بھی ہے اب یہاں اس حصے کے دو مانا کیے جاتے ہیں پہلی بات یہ کہ تاریخ سے اتنی مثالیں پیش کرنے کے بعد اے انسان تجھے اس بات میں ابھی بھی شک رہ جاتا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جس قوم نے بھی سرکشی کی وہ تباہ ہوئی جو قوم بھی اللہ کی نافرمان ہوئی اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس تباہی کو نعمت اور احسان گہرے ہیں کیونکہ ظلم و ستم سے نجات ملنا اللہ کی نعمت اور انسانیت پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاریخ سے اتنی مثالیں پیش کرنے کے بعد بھی تجھے اس بات میں کوئی شک رہ جاتا کیونکہ وہ ان واقعات کو سن کر بھی مان کر نہیں دیتا اس حصے کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ لوگ یعنی پچھلی قوم کی لوگ اپنے نبیوں سے جھگڑتے رہے تو کیا تو بھی اے انسان انھی باتوں میں اپنے نبی سے جھگڑتا ہے اور انھی باتوں میں تو بھی شک کرتا ہے ہادا یہ نظیرون ایک ڈراغہ ہے ہادا اسم اشارہ نمبر ایک قرآن کی طرف جا رہا ہے دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور تیسرا دھمکی کی طرف اشارہ ہے جو کہ قیامت سے جڑی تھی یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے ہادا نظیرون یہ ایک ڈراغہ ہے منن نذور الاولا پہلے ڈراغوں میں سے یعنی پہلے بھی ایسے ڈراغے آتے رہے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا پہلے کے انبیاء نے بھی قیامت سے ڈرائیا تو یہ سب منن نذور الاولا ہی ہیں جیسے پہلے ڈراغے آئے تھے ایسے یہ اس دفعہ بھی ہم نے بھیجے ہیں عظفت العظفہ نزدیک آگئی نزدیک آنے والی عظفہ قیامت کا صفاتی نام ہے عظفن کہتے ہیں وقت کی تنگی کو تو قریب آگئی وہ قریب آنے والی لئی صلحہ نہیں اس کے لیے اس کے لیے یعنی موت کے لیے یا قیامت کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا کاش شفا کوئی ہٹانے والا جب موت آ جائے گی یا جب قیامت آ جائے گی تو اس کو کوئی روک نہ سکے گا افمن حاذا کیا بھلا اس الحدیث حدیث سے بات سے تعجبون تم تاجب کرتے ہو اب یہاں پر حاذا کا اشارہ قرآن کی طرف ہے قیامت کی طرف ہے اور توہید کے پیغام کی طرف ہے کیا بھلا اس قرآن سے یا قیامت سے یا توہید کے پیغام سے تم تعجب کرتے ہو تمہیں حیرت ہوتی ہے دراصل مشرقین کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ اللہ سے تم اتنے دور ہو چکے ہو روزے قیامت سے تمہاری اتنی غفلت بڑھ چکی ہے تم اپنے شرق میں اس طریقے سے پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ ساری باتیں عجیب لگتی ہیں وَتَدُحَكُونَ اور تم ہستے ہو یعنی تمہارا غیر سنجیدہ رویہ ہے نون سیرس آٹیٹیوڈ ہے وَلَا تَبُقُونَ اور نہیں تم روتے قیامت کا ذکر سن کر بھی تم ہستے ہو روتے نہیں ہو تم کو تاجب ہوتا ہے کہ مرنا بھی ہے اور حساب کتاب ہوگا لیکن تم کو اس کی فکر نہیں تم قرآن پڑھ کر بھی سنجیدہ نہیں ہوئے تم توحید کے پیغام کو لے کر بھی سنجیدہ نہیں ہوئے ان سب چیزوں کے ساتھ تمہارا نون سیرس آٹیٹیوڈ ہے وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں رہتے ہو سامِدُونَ کا لفظ سین مین دال سے ہے کسی کام میں مجھول ہو کر اصل کام چھوڑ دینا اس سے مراد ابن عباس اور اکرمہ کہتے ہیں کہ گانا بجانا ہے اور دوسری مراد تکبر سے سر جھٹکنا جیسے کوئی کسی کو حق بتایا اور وہ ایسے سر جھٹک کے آگے بڑھ جائے وہ سر جھٹکنا تو تکبر سے سر جھٹکنا بھی مراد ہے ویسے بھی ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ مشرقین مکہ اللہ کے دین کے سامنے بڑے متقبدر بنے ہوئے تھے ان کو کوئی بھی توحید کی بات بتائی جائے قرآن کی کوئی آیت سنائی جائے یا ان کو قیامت کے بارے میں بتایا جائے تو وہ تکبر سے سر جھٹکتے ہوئے کہتے تھے یہ سب بیکار باتیں تو ان کے اسی رویے کا ذکر ہو رہا ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں رہتے ہو گاتے بجاتے ہو فَسْجُدُوا لِلَّهِ پَسْسَجْدَا کرو اللہ کے لئے وَعْبُدُوا اور عبادت کرو یہ صورت ابتدائی مکی صورتوں سے ہے اور یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اور یہ پہلی صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حرم میں کافروں اور مسلمانوں کے مشترکہ مجمع میں سنایا قرآن کا اثر اتنا زبردست تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا تو مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے اس بارے میں روایت آتی ہے عبدالبین مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سجدہ والی صورت نازل ہوئی وہ صورت النجم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے تھے خواہ مسلمان تھے یا مشرک سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص امیہ بن خلف کے اس نے مٹھی بھر مٹی لی مو سے قریب کی پھر اس پر سجدہ کیا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ شخص کفر کی حالت میں بدر کے دن مارا گیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے سجدہ کس بات کی علامت ہے آجزی کی علامت ہے اور جب کبھی آپ ایسی آیت پڑھتے ہیں جس میں سجدہ تلاوت ہوتا ہے اور جب ہم اس کو کرتے ہیں تو بڑی حیران کون فیلنگز ہیں اس کا بڑا حیران کر دینے والا احساس ہے کہ اللہ ہم تیرے لئے آجز ہیں ہم تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں تو ہی عبادت کے لائق ہستی ہے اور ہم ان تمام لوگوں سے اپنا ناتا توڑتے ہیں جو تیرے سامنے اکڑتے ہیں اللہ تو ہمیں آجز بندوں میں سے بنا سجدہ آپ کو بڑی اچھی فیلنگز دیتا ہے اور انسان کے اندر جذبہ ابودیت ڈالا گیا ہے عبادت کرنے کا جذبہ ہم سب کے اندر ہے اور ان سجدوں میں جس سکون ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے اللہ کے آگے جھکنے میں جس سکون ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے یہاں جو آیتیں ابھی ہم نے آخر میں پڑھی وَتَدُحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا یہی رویہ قرآن کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں نون سیریس ہیں اس کے عمل کرنے میں نون سیریس ہیں اور اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اپنے خواہش نفس کو لے کر آس پاس میں جو ماحول ہوتا ہے اس کے پریشر کو لے کر جو رویہ مطلوب ہے اس قرآن کے ساتھ سبر شکر اور عمل کی جو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اپنا عمل قرآن کے مطابق کرو بہت کم نظر آتا ہے اور یہی چیز زیادہ نظر آئے گی وَتَدَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ یہی آپ کو زیادہ نظر آئے گا انسان کسی بھی چیز کے ساتھ نون سیریس تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ اس کو ویلیو نہ کرے اسی لئے ان آیتوں میں دوبارہ وہی میسج ہے کہ اپنے عمل کو مضبوط کیجئے اور آخری آیت یہ بات واضح طور پر سمجھا رہی ہے کہ وہ عمل کیا ہونا چاہیے فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعِبُدُوا اللہ کے آگے جھکے رہو اور اس کی عبادت کرتے رہو اس کی فرمابرداری کرتے رہو دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور آخرت کو بھی بہتر بنائے گا اب آپ دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کا اختدام کیا تھا اور یہ والی آیت پڑھی تھی تو سارے کے سارے لوگ سجدے میں چلے گئے تھے لیکن ایک شخص امیہ بن خلف اس نے سجدہ نہیں کیا آپ سوچیں اس میں کتنا تقبر بھرا ہوا ہوگا کیونکہ سجدہ تقبر کی نفی ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت النجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان مشرق جن اور انسان جو بھی اس وقت موجود تھے سب نے سجدہ کیا صرف انسان ہی نہیں جن بھی انہوں نے بھی سجدہ کیا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنی چاہ کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے اسی لئے اس کے اس سجدے کو باعثِ عجر بھی بنایا گیا اور شیطان جس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا وہ مردود قرار پایا تو ہم انسان کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کے بالا خانے اتا کرے گا ایسا کیسے ممکن ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ عمل میں مضبوطی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی جنتیں اتا کرے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے نوازیں کیسے ممکن ہے سو اس لئے ہم سب کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے کام جانا چاہیے در جانا چاہیے کہ ہم نافرمانی کرنے کس کی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بعد بھی یہ سوچیں کہ توفیق اللہ نے دی ہے الحمدللہ آج میں اور آپ سجدہ کر پا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے قرآن کے ساتھیوں سے جوڑا ہے ایک ماحول سے جوڑا ہے ایک عمل کی رغبت اور شوق سے جوڑا ہے الحمدللہ لیکن ان سب دولتوں کو اور نعمتوں کو بچا کے رکھنا ہے اور یہ انشاءاللہ عملی زندگی میں ترقی کا باعث بنیں گی جب ہم اس پر فوکس رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لئے عمل کرنا تو اس سے ہمارے عملی زندگی کو تقویت ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ فائدہ نہیں سب کچھ بیکار ہے تو اللہ تعالیٰ عمل دیکھیں گے اور کوشش دیکھیں گے ان کوششوں کا حلوس دیکھیں گے ان کوششوں کے پیچھے نیتیں دیکھیں گے پھر اس کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے اللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھے اللہ ہماری نسلوں میں ایمان چلائے اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے ہیں اس کے دین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہماری ان محبتوں کی علامتیں ہمارے اعمال سے ہوں اللہ ہمیں بہتر مسلمان بنائے باعمل مسلمان بنائے یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لسن مکمل ہوا ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں افرأيتا الذي تولا واعطا قليلا واكدا اعنده علم الغیب فهو يرا ام لم ينبأ بما في صحف موسا وإبراہیم اللہ ذی وفا الا تزر وازرت وزر اخرى وان ليس لیل انسان اللہ ما سعا وان سعیه سوف يرا ثم يجزاه الجزاء الأوفا وان إلى ربك المنتهى وانه هو أضحك وأبکا وانه هو أمات وأحيا وانه خلق الزوجين الذكر والأنسا من نطفة إذا تمنا وان عليه النشأة الأخرى وانه هو أغنى وأقنا وانه هو رب الشعرا وانه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبطا وقوم نوح من قبل انهم كانوهم أظلم وأطخا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما وشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبکون وأنتم سامدون فسجدوا لله وعبدون جو ابھی ہم نے آیات پڑھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف کے حوالے سے بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آخرت کی جزا سزا سے متلق جو ذابطہ نازل فرمایا تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بھی کیا ہے جو کہ کلام اللہ تذیر وازرت وزرہ اخرہ سے شروع ہو رہا ہے اور کچھ آیات تک یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہ سلسلہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَتٍ اِذَا تُمْنَا تَكْ خَتَمْ ہوتا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَا أَغْنَا وَأَقْنَا یہ مشرقین مکہ کے باطل اقائق کی تردید ہے ان آیات کی تفسیر کے دوران میں نے صحف ابراہیمہ وموسیٰ کے الفاظ استعمال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے اور موسیٰ علیہ السلام بعد میں اور اس کا ذکر انشاءاللہ آپ صورت العلا میں بھی پڑھیں گے لیکن خیر یہاں پر صحفی موسیٰ پہلے کہا گیا ہے اور پھر وَأَبْرَاہِمَا کہا گیا ہے کیونکہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وفاداری تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو واضح ہیں ساری آیات چلیں الحمدللہ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ